یہ بڑے سلور پڑے ہوئے ہیں بلکل فریش صبح جو شکاری یاد ہے وہ شام کو پانچ بجے کے بعد آتے ہیں سب آلہ اب بہترین کلیٹی مچی پڑا ہوئے میرے بھائی یہ بانگلہ پڑا ہوئے ہیں سالے تین سو روپے کلو ہے تین سو روپے کلو دے رہے تھے ہم لوگ یہ سلور پڑا ہوئے ہیں یہ سالے تین سو روپے کلو دے رہے تھے یہ بھی سلور کلر ہے یہ کلر رہا ہوں اس کا تازہ ہونے کی کیا نشانی تازہ ہونے کا نشانی یہی کہ اس کا آنگ دیکھو چمکیلہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر یہ لیز دیکھو یہ پہچان ہونا چاہیے یہ ہے ہمارے پاس چان پابلیک چان پابلیک یہ دیکھیں یہ شام کو منوڑے کیلئے آپ کو اگر جانا ہے تو یہ سامنے کے ماری ون نمبر ہے یہاں پیچھے مچی مارگیٹ ہے اور اس طرف یہ لانچوں والے ہیں جو کہ آپ کو منوڑے لے کے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید ہے جی آپ تمام دوست خیر افیت سے ہوں گے آج ہم موجود ہیں جی ایک ایسی فش مارگیٹ میں جہاں پر آپ کو بھئی تازہ مچھی جو ہے وہ ملے گی لانچوں سے آتی ہے شام کے ٹیم یہاں پر آپ کو تازہ فش ملے گی یہاں پر صرف آپ کو کچھی نہیں ملے گی اس کے ساتھ آپ کو اگر فرائی کروانی ہے مچھی تو فرائی مچھی بھی آپ کو یہاں پر ملے گی یہ بہت ہی آل سیل مارگیٹ ہے جی فش کے حوالے سے تو بھئی آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چل کے میں آپ کو جو ہے یہاں پر جتنی بھی قسم کی مچھی ہے اس کے نام بھی بتاؤں گا اور اس کے ریٹ بھی بتاؤں گا اور پوری اس مارگیٹ کا آپ کو وزٹ کرائیں گا ہمارے صحت رہی ہے ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلتے ہیں آگے السلام علیکم السلام ساجد بھائی کس جگہ پہ بیٹھے ہوگا ہے کمالی ایک نمبر ڈبلو گیارہ کا آخری شٹاپ کمالی ایک نمبر ہمارے پاس تو دریائی مچھی بھی ہوتے ہیں سمندری مچھی بھی ہوتے ہیں میرے بھائی یہ شام کو پانچ بجے کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس صبح جو شکاری یاد ہے وہ شام کو پانچ بجے کے بعد آتے ہیں سب آلہ آپ بہترین کلیٹی مچھی پڑا ہوئے میرے بھائی یہ بھانگلہ پڑا ہوئے ہیں سالہ تین سو روپے کلو ہے تین سو روپے کلو دے دے دیں یہ سلور پڑا ہوئے ہیں یہ سالہ تین سو روپے کلو دے رہے تھے یہ کالا رو پڑا ہوئے ہیں کالا رو اس کا تازہ ہونے کی کیا نشانی ہے کہ اس کا آنکھ دے کو چمکیلہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر یہ لیز دیکھو یہ پہچان ہونا چاہیے اور دوسرا بات یہ گل پڑا دے کو لال ہونا چاہیے یہ سات سو روپے کلو ہے یہ ہے ہمارے پاس چان پابلیک چان پابلیک یہ چھے سو بولتے ہیں پانچوں میں دے دیتا ہے اس میں بھی کانٹا ہے اور لذیز جائکدار مچھی ہے یہ بڑے سلور پڑے ہوئے ہیں بلکل فرش بلکل تازی فریش ہے یہ کیا کے لئے سلور سلور ڈیر چھے سو رو پہ لگا لاتے ہیں یہ پون پڑا ہوا ہے چھے سو بول لیتا ہے پانچ سو ساڑھے چار سو میں دے دیتا ہے مرے بھائی یہ دنڈیا پڑا ہوا ہے واکٹ اس میں بھی کانٹا ہے کھے گا وہ بہترین مچھی ہے گریل کے لیے فرائی کے لیے بڑے بہترین چیز ہیں یہ چھے سو رو پہ کلو دے دیتا ہے یہ سارم پڑا ہوا ہے سات سو بولتے چھ سو میں دے دیتے ہیں میرے بھائی کانٹا ایک ہوتے ہیں اس کے اندر فنگر بنتے ہیں اس کا جاتھ جی بھائی یہ بھی سلور پڑا ہوا ہے ہمارے بھائی یہ ساتھ والے اس کا اپنا نام گھنگڑا ہے یہاں پر مشکے کا نام سے بکتے ہیں تین سو روپے کلو تین سو روپے کلو یہ ساتھ میں جو پڑا ہوا ہے ہاں یہ بھی تین سو روپے کلو دے دیتے ہیں یہ ڈانگری پڑا ہوا ہے یہ بارہ سو بولتے ہزار تک آٹھ سو تک دے دیتا ہے 0 3 4 5 5 6 8 4 8 4 7 آپ کا یہ ٹھی ہے یہ سامنے ناصر سی فوڈ کی جو شوپ اس کے سامنے یہ ماشاءاللہ 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 اگر کسی کو خرید نہیں ہوئی تو یہ بھائی ہے اچھا جی یہاں پر جو ہے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں بھی بیچتے ہوئے یہاں پر ملیں گے تھوڑا اس طرف گھما کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹوکریوں میں بھی آگے یہ بھائی لوگ یہاں پر لگا ہے یہ تازہ مچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دوری کے والی مچھی ہے یہاں پر یہ آگے پکڑتے ہیں یہ کیسے کلو ہے یہ چار سو روپے کلو چار سو روپے کلو نام کیا ہے مچھی کا دندیا اور یہ پاپ لیٹ ہے یہ کیسے پائی سو روپے بھائی یہ ساتھ اگر کسی کو چاہیے تو یہ یہاں پر بھی ٹوکریوں میں بھی تازہ مچھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو دوری سے پکڑتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف جو ہے وہ ٹھیے والے ہیں ان کے پاس تمام تر مچھی آپ کو تین سو چار سو روپے کلو پائی سو اور یہ پیچھے صفائی والے بھی ہیں کٹنگ والے جہاں سے لیں مچھی اور یہاں کٹنگ کروائیں اور گھر لے جائیں تو اس طرف یہ دیکھیں یہ تمام تر جو ہے یہاں مچھی آپ کو ہر قسم بھی مچھی یہاں پر ملے گی تمام تر مچھی آپ کو یہاں ملے گی اور پیچھے جو ہے وہ پارکنگ بھی ہے کے پیٹی کا موٹسیکل پارکنگ بھی ہے اگر کسی کو یہاں آنے تو پارکنگ بھی یہاں پر ملے گی اور اتوار والدن یہاں بہت رش ہوتا ہے اس کی لوکیشن میں دکھاؤں یہ کماری ون نمبر والا روڈ ہے اندر آتا ہے ون نمبر پہ یہاں پر ٹرک اڈا بھی ہے اور یہ سی فوڈ کا بہت ہی بڑا سیٹ اپ ہے یہ تو یہاں آپ کو یہ تازہ مچھی بھی ملے گی تازہ کونڈی کی پکڑی ہوئی تو تھوڑا سامنے آگے آپ کو باہر کا ویو کروانگا اچھا جی اگر آپ وہاں سے مچھی خریدنے کے بعد اگر تھوڑا انجوئیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ کے انجوئیمنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یہاں پر بہترین جگہ ہے یہاں پر شام کے ٹیم پر انجوئیمنٹ کرنے والی جگہ ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتوں کافی سارے لوگ آتے ہیں شام کو جائیں گے یہ دیکھیں یہ شام کو منوڑے کیلئے آپ کو اگر جانا ہے تو یہ سامنے کے ماری ون نمبر ہے یہاں پیچھے مچھی مارکیٹ ہے اور اس طرف یہ لانچوں والے ہیں جو کہ آپ کو منوڑے لے کے جائیں گے آپ جائیں گے شام کو انجوئی کرنا ہے آوہ کھانی ہے تازی یہ دیکھیں یہ تقریباً لوگ سارے جو ہے وہ منوڑے سے واپسی آ رہے ہیں یہ تمام تر لوگ منوڑے سے واپسی آ رہے ہیں یہاں سے لانچیں آپ کو لے کے جائیں گے منوڑے یہاں آپ آئیں بک کر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ سامنے دیکھیں کتنا بڑا شپ کھڑا ہے یہ تو بہت ہی پیاری لوکیشن ہے گھومنے کے لیے شام کو انجوئیمنٹ کرنے کے لیے تو بھئی امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کر دیں اور چھوٹا سا کومنٹس اچھا سا پیارا سا لکھ دیں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو تاک دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ